میں نے سنا ہے کہ قومی مجرم پی ایم ایل این کے کچھ افراد یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آج کل انصاف عدالتوں سے صرف تحریک انصاف کو مر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان جو مسلم امہ کا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے وہ ملک اور قوم اور قانون کا مجرم نہیں ہے وہ اپنے ضمیر کا مجرم ہے کہ جو اس ملک کو بنانا چاہتا ہے اس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے آج دیکھیں ملک کے طول ورس پہ سارے جتنے بھی بارڈر ہیں سمگلنگ کون کر رہا ہے بتہ کون لے رہا ہے جیلی کیس کون بنا رہا ہے آزم سواتی کو بے لباس کس نے کیا ہماری بیٹیوں کو کس نے اٹھایا آئین اپنے بھوٹوں کے نیچے کس نے رودا اس لیے پاکستان کے عوام اپنے آئین کے ساتھ ملک کے ساتھ اس کی خوشحاری کے ساتھ کھڑے ہیں آج دیکھ لیں کہ جب ریاست کا ایک ادارہ فارم فورٹی سیون جیلی کے ذریعے جیلی وزیر اعظم اور جیلی صدر بنا کر ملک کے اوپر ان قانونی مجرموں کو ان مشہور مجرموں کو جب ملک کے اوپر مسلط کریں تو ملک کی حالت یہی ہوتی ہے آج میڈیا کے لوگ اٹھایا جا رہے ہیں اغوا کیا جا رہے ہیں ان کو بے لباس کیا جا رہا ہے ملک چھوڑنے پہ مجبور ہے اس لیے کہ آج وہ اپنی آواز بن کر اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان ساری ہستیوں کو جنہوں نے پچھلے کم از کم دو ڈائی سال سے یہ ساری تکالیف اٹھائی ہے اپنی ان بچیوں کو اپنی ان بزرگوں کو اپنی ان بھائیوں کو جو جیلوں کے اندر ہیں اور خاص کر عمران خان اور بشرا بی بی یہ ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے ہمیں ادادتوں سے کوئی ریایت نہیں مر رہی اس لیے مان سرہ سے کبھی لاہور کبھی فیصل آباد کبھی اسلام آباد کبھی کہاں کہاں جو جیری کیسے ہیں اس کے اندر میں چھتر سال کی اس عمر کے اندر بھی جو ہے جا رہا ہوں میں وقالہ کو پاکستان کے آئی ایل ایف کے اور سارے وقالہ کو بلا تفریق سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے نظام کو ننگا کر دیا ہے آج بار اسوسیشن خلی دی جا رہی ہے ملک کے پیسے سے کسانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے غریب کی مہنگائی کی صورتحال دیکھیں تنخواہدار کی صورتحال دیکھیں دو وقت کی روٹی ان کے مو سے لے چکے ہیں پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے ہماری افواج کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان چند لوگوں سے کس کا ایجنڈا ہے اس لیے کہ میرے لیڈر نے اور میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کا وجود ہماری افواج سے منصوب ہے منسلک ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے آج ہر گھر کے اندر لوگ ان کو بددواہ دے رہے ہیں کس کا ایجنڈا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی افواج کو بدنام کیا جا رہا ہے آج وہ وردی لگا کر کسی کسی جگہ بھی پبلک کے اندر جانے کے قابل نہیں ہے علاقے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا جس طرح یہجہ خان ایک نے مشرقی پاکستان کا سانہ کر کے ہماری افواج کو بدنام کیا آج بھی وہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے میں کہنا چاہتا ہوں عدالت کے ججوں سے کہ ہم سب کو اس پر شرم کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ممبران کے گھروں میں ویڈیو کیمرے لگائے ججوں کے گھروں پر کیمرے لگائے لوگوں کو ان فورس اغوا کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل اسلام آباد کے اندر جا کر میں راجعہ سکندر کے خلاف ریفرنس فائل کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے آرٹیکل ستھ کی خلاف ورزی کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا وہ میرے ہاتھ سے غلطی سے بڑھتی ہوا تھا جب میں پالیمانی عبور کا وزیر تھا اس کمیٹی کا ممبر تھا اور میں نادم ہوا اپنی قوم کے سامنے کہ ایسے شخص کو اور تمام الیکشن کے ممبران کو کیوں ہم نے اس وقت چنا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ حق اور سچ کی راہ پہ عمران خان اور اس کے ساتھی اور وہ سارے مقلعہ جو ان کے مقدمے لڑ رہے ہیں ان کو میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کل میں پنجاب کی اسمبلی کے جو بوکرتال کرنے والے تھے علامتی بوکرتال ان کو سلام پیش کرتا ہوں کل میں گیا ان کے پاس میں اپنی ان بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی چادریں ان کے سروں سے نوچی گئی ہیں لیکن آفرید وہ اپنی قوم کے ساتھ غیرت کے ساتھ کھڑی ہیں دیکھو اگر گرانا ہے تو آ کر مجھ کو گراؤ عمران خان بہت بڑا نام ہے اور صدیوں میں ایک ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس سے آپ کوئی اچھا کام کروائیں اس کا نام اس وقت دنیا کے اندر بول رہا ہے ہر دل کے اوپر روشن ہے اس لیے عمران خان کو ناجائز جیلوں کے اندر رکھنا بشرا بی بی کو جیلوں کے اندر رکھنا قانون اور انصاف کا گلہ گھونٹنا ہے میرے اس بہادر لیٹر سے جو پاکستان کے عوام کے دلوں پہ پھر میں کہتا ہوں کہ حکومت کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کے نام سے فائدہ اٹھاؤ اس کے اعتماد سے فائدہ اس کی بہادری سے فائدہ اٹھاؤ اور میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس کو رہا کرو اس لیے کہ پاکستان معاشی سماجی طور پر ڈوب رہا ہے اس کشتی کو ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے عمران خان کو باعزت جیل سے باہر کرنا یہ آپ پر فرض آید ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی حق اور انصاف کی جیت ہوگی اور عمران خان سمروڑ ہو کر اپنے پاکستان کے عوام کے درمیان میں پھر انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رائے صاحب روکھوں دو میٹھے چاپی دریجا ہے لڑائی کا نہیں